اور مجھے دینی دنیوی کامیابیتہ بھرمائے آمین میرا نام عمر اقبال ہے اللہ میرے کامیابال میں برکت دے آپ زیادہ استقبار پڑھیں عابد بن علی محمد راجستانی اللہ ان کے ویلت کو مال میں برکت دے دارلو مزیدی اپنے گانا تعمیران کی سر قربت ہے اللہ اسلام کریں حضرت حاجی محمد صدیر شکتائی تحصیل حاصل پر والے کا نوازہ بیمار ہے اللہ شباہ عطا فرمائے حضرت حاجی داری کو تیل رکھا رہے ہیں وضو ہو جاتا ہے ہاں ہو جاتا ہے ایک غلط ہے کہ بھی اگر تیل رکھا ہو تو پانی نہیں جاتا ہجین جس کی بیوی زندہ ہو وہ اپنی بیوی کے لیے امرا کر سکتا ہے اور بیویو کار بنا کر اس کو دکھا سکتا ہے کہ وہ اتباق کرے اس کے اتباق نہیں ہوگا مرنہ میڈیو پر آگے دکھانے کی کیا ضرورتی ہے آپ نے کہا کیا بہت دعا کرو دم کے پیسے جو ہیں کہ غریب کو یا مقابل کو نہیں دے سکتے دم کا معنی یہی ہے کہ کوئی تم باقرانے کے ذمہ کر کے گوشت تقسیم دیا جائے اس کے پیسے نہیں ہوتے فاد الہی وردن ورسول الہی اور ان کے بچوں کو اللہ دین میں رکھے جمعیت علماء اسلام سے محبت رکھنے والے حافظ حبیت علاوہ آج مفاد باقے ہیں اللہ ان کی مفادت فرمائے کسی سے جربانہ لگا کر کھانا حال ہے پھر کوئی حال نہیں مدینہ ملوہ سے آپ کی فیملی آئے گی تو ان میں ایک عورت جو ہے باہر سے آپ کو نیترہ کرے بغیر نیت کیا جائے باقی جو ہے عمر کی نیت بھی کریں اور آقمار بھی کریں میں اللہ کے خوف کی وجہ سے دپریشن میں رہتا ہوں اللہ کے بندے جب اللہ کا خوف پر حق ہے لیکن وہاں نام و واہمین بھی تو ہے کہ آدمی ساری زندگی گناہ کرے ایک دور طوبہ کے سارے پاپ ہو جاتے ہیں حالم کے باہر یہ جگہ ہے وہاں لوگ یوتے پہر کے چھوزے ہیں وہ دن کوئی پاپ نہیں وہ میدان ہے تو جس بیک پر من داؤد لکھا ہوتا ہے اس میں یوتی رکھ ستنے امیت رہ کے نہ رکھیں اس میں داؤد مغمبر کا داؤں ہے اگر لڑکی کا باپ نہ ہو اور رشتے داؤں سے بھی اچھا تعلق نہ ہو ماں نے اس کو پالا ہے تو نکاح کے وقت تو اس کی ماں ہی ولی بچ جائے گی اور جب ہے ہی کوئی نہیں جو آنوی اللہ کی اور قرآن کی یوتی قسم کھائے سب سے پہلے تو طوبہ کریں اس طرح فار کریں بیوی سے گھر بچانے کے لیے جو رموٹ سکتے ہیں ہاں فقوان نے لکھائے گیا بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے جو رموٹ سکتا ہے ایک نکاح ہم نے چھپکے کیا ہے اب گھر والے راضی ہیں پھر تمہارا نکاح کی کیا جو رہتے ہیں جب کیا ہے وہی نکاح کافی ہے اگر مشرق اللہ کے ساتھ شہی کرنے والا زندگی میں طوبہ کرنے تو وہ بھی محب ہو جائے گی طوبہ کے ساتھ تو سارے گناہ دل جاتے ہیں حق المال جو ہے نکاح کے وقت دیں یا بعد میں دیں دو طریقے جائز ہیں اسی لئے تو لکھتے ہیں نا مہجل یا مہجل مفتی عبدالقدور صاحب جنہیہ مجھے صاحب بنایا ہے اللہ کا عویات کرے میرے بھائی عبید اللہ کی اولاد نہیں ہے اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ان کو اولاد نافتہ ہے اور صورت یوسف پر کے دعا کیا کریں میری بیٹی ریمت چلیسویہ کی بھائیدہ ہے اللہ شباہ تعا فرمائے میرے دو بیٹے حسن حکیل اور حسین حکیل اللہ ان کو حافظ و عالم بنائے ہمارے پیشاون کے دوست احمد اور عصد صاحب کے باندہ فوت ہوئی ہے اللہ اس کی مفرد فرمائے میری بین شادیہ کی شادی تیرہ سال ہو گئے ان کی اولاد نہیں ہوئی اللہ اس کو بھی اولاد تعا فرمائے اور جن کی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد تعا فرمائے مراقبنے کے بعد مدلسے کی بنیاد رکھنی اللہ کامیاب فرمائے محمد رشید رہیم آرخان سے میرے بچے ابراہیم رشید اسمائی رشید قرآن نے یاد کریں اللہ ان کو کامیاب کریں اللہ ان کا حافظہ قوی کریں اور قرآن یاد کرنے کی پھر اس میں عمل کرنے کی توفی کتاب فرمائے کراچی میں مارے بھائی فران کی اولاد اللہ ان کو اولاد تعا فرمائے میرے دوست ہیں بھائی عمر فاروق بھائی عبدالواجد ان کی اولاد نہیں ہیں ان کی اولاد بھی کنار ہیں تو اولاد یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں یابل امیع شاہو اناثن و یابل امیع شاہو زکور او یزو بجھون زکران و ناسا بہجہ امیع شاہو اکیوا اللہ چاہے تو ایک دے جوڑے دے لڑکا دے لڑکی دے چاہے تو نہ دے بھائی عبدالواجد یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں فرید بن شبیر اللہ اس کا نکاح آسان کرے منظور احمد خواہ اللہ اس کو نیک اولاد تعا فرمائے میری بیٹیوں کے نکاح کے لیے کوئی دعا سورت اللہ احمد تین دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں میں عمرے کے لیے آئی ہوں پاکستان میں میری بھائدہ کے انتقال ہو گیا اللہ مفرد فرمائے اللہ آپ کو سمر جمیل تعا فرمائے اور ان کو جنت الفرطور حصیب تعا فرمائے عارفہ میکن کی سیگت کے لیے اللہ شکاہ تعا فرمائے تین دفعہ اگر طلاق کوئی دے دے تو اس کے بعد اسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو جب تک حلالہ نہیں کرائے گی وہ عورت اس وقت تک وہ شادی نہیں کرسکتا ابھی بعض لوگوں نے یہ اطلاق لکھا تھا کہ طلاق تو دی مرد نے ریاضی اس لے کی حلالہ عورت کا عذاب بھوکتے پھر کسی اور مرد کے ساتھ آتے گزارے حالانکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آیا مطلب وہ عورت اگر کسی پہلے خامل سے شادی کرنا چاہتی ہے تو خود جو عذاب بھوکتے کیوں نہ کرے پھر کوئی حلالہ کی ذمت نہیں لیکن اگر وہ خود چاہتی ہے کہ جسے مجھے اطلاق دی میں پھر تسی کے پاس جاؤ پھر حکم ہے کہ صدا بھوکتا بہت سارے لوگوں رمائے گرام کے خلاف بجگو مانیہ کرتے ہیں لغت بیان دیتے ہیں اللہ کو ہدایت دے ہیں اپنے والے ذہن کے لیے اور اسادہ ذہن کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں ہمیں کر سکتے ہیں زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں ایک آدمی واجب طواب جو ہے بیباری کی وجہ سے ننگے پاؤں نہیں کر سکتا یوتا پہنگے کر دے کوئی بات نہیں ناظر ہے بس یہ خیار رکھیں گے یوتا پاک ہونا چاہیے اگر حضور بہت سکتے ہیں اگر حضور بہت سکتے ہیں یہ خدم پہ انہوں نے کہا دیاں پیش کریں پیش کریں کوئی بات نہیں میرے طواب کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا پانچوہ چکرہ دربیان میں تھا وہ کمل نہیں ہوا تھا نماز ہے پھر وہیں سے آپ پورا کرے آپ پیشے جانے کی کوئی جو نہیں لاظر میں مسجد کا کام غرائے اللہ کا ویاب کریں حافظ عرفان عمین ودرست دارم عزیزیہ انہیں خواب میں دیکھا کہ آپ نے اس کو اپنے احساسیں اٹھائے عالمان کا بھی کیا اور اچھی بات ہے مقصد بھی اللہ تعالیٰ اہل علم سے آپ کا تعلق کی ہوئے دارم عزیزیہ میں تعمیرات کی سب ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اطاق فرمائے نمازِ حصر کے بعد کوئی نفر نہ پڑھیں جو پڑھنے ہیں تو مولو کے بات پڑھیں مدینہ سے آتے ہوئے ادھر کی نیت کر کے آئے تھے بکہ پہنچ کر آرام کے لیے آپا اسکار اسکار جو تھا ہوتا ہو دیا تھا کوئی حاضر ہے امت شفیق پاکستان سے ہیں بچے نہیں اللہ علاہتہ فرمائے اندر کی ادائیگی کے بعد واپس جا کر اپنے علاقے والوں کے لیے دعا کریں ان کی ہدایت کی کہ اللہ ان کو قرآن و سنت پہ قائم رکھے دائم رکھے استقابت دے اگر گنجہ ہے پھر بھی سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا یہ حکم کی تعبیل ہے اللہ کو بانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے سفر میں سنتیں نفلے ماف ہیں لیکن پہنا چاہو تو کوئی حاضر نہیں میرے اہل خانہ کے سبی لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں والا اللہ شفاہ دے سورت البکرہ پانی میں دم کر کے سب کو پلائیں اور پورے گھر میں بھی شرکیں ذرا رہیہ سے میں ایک دور کوئی کہ میری بیٹی کی اولاد بھی اللہ اس کو اولاد تا فرمائے میری گھر والی بھی مارے اللہ شفاہ دا فرمائے میرے کزر کا بیٹا فحمد حسن بھی مارے اللہ شفاہ دا فرمائے ایک آدمی کے ہاتھ میں چوری کا سامان ہے ہم اگر ہری دیں جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ چوری کا ہے تو بھرین نے رجائز ہے کھانا کعبہ کے غلاب کو جبنٹرین کی یاد نہیں ہے اور تا ملک تدم پہ موقع بھی لے رچ پڑھ سکتے ہیں مدین مناور کے باپسی پر بس جب میقار پہ پہنچی تو وہ اصل کے بعد پہنچی تو ہم نے میر بھی کی اور دو رکار بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ تعبیل فرمائے اگر کوئی خودکشی کریں تو اس کے لیے مرحد کی دعا کر سکتے ہیں کیونکہ خودکشی کرنے سے وہ کافر بھی ہو جاتا گناہ گاہ ہے ہم نے ہدین امال بہت جانا ہے اور یہ ہے یہ ہولڈ نہیں کر سکتے آپ اپنے مکان میں ہمیں لگتے ہیں آپ یہ ملیں کھواز لے آئے میں لگتا ہوا بہت حال سلم اٹھانے کے وقت اگر آپ شم کو لگائیں بغیر خشبو کے تو کوئی راضی نہیں خشبوہ ہی لگاؤں گے تو دم بڑھ جائے گی سلس علیہ ویہ میں حضور پاک سواری اپنا جانور ساتھ لائے تھے عمر میں تو کوئی باری نہیں ہوتی اللہ کے پیغمبر کو بتا جار ہے کہ ہم نہیں جا سکیں گے تو دمیں احساب تو دینی ہوگی میرا نام عرفان سعید ہے میں شکر کا برید ہوں اللہ شفاہ تا فرمائے طواب کے دوران اُلَد کے قریب بیعت کے زبزم بھی لے کوئی آج نہیں ایک آدمی نے عمرہ کیا لیکن دو وقت وقام ابراہیم پر پڑھنا بھول گیا اب پڑھ جہاں موقع میں لے داری رکھنا جو ہے چاروں احمد کرام میں رضیم واجب ہے چونکہ یہ ایسی سنت ہے جو دائمان حضور کے چہرے پر رہی باقی سنت تو ہوتی ہے سنت پڑھیں چلے گئے لیکن یہ سنت تو کبھی حضور سے جدہ ہی نہیں ہوئی بندے کی شادی ہوئی لیکن بیوی کا دامن ناپاک کی وجہ ستراک نے لی حق والمہارا کو دے بھی ہوں بیٹے کو اشراع کا معنی ہے سورج بھی کرنا اور نواز کا حق جو ہے وہ اس کے پترمنٹ بارد ہے میرے مامو جان بفتی عید محمد امیر نامو شر صحابہ عرصہ بیچ سار سے پابند صلی اللہ عنہ کو رہائیتہ فرمائے میرے بارد صاحب فجر کی نماز کے نہیں اکتے میں نے کافی مرتبہ کہا لیکن وہ نہیں مانتے بہر حال ایک نماز جھوڑنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے میں نے اپنی بیوی کو کافی مرتبہ پتہ کرنے کے لیے کہا ہے اور ہم آپ کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ ہزمی لہتے گا ہم احرام باندنے کے بعد ہوتل آئے باشنوں میں کیا احرام کھولا کے ناپا کے کوئی حاضر نہیں دروازہ باب فہد کے بیہت حسین ہے اس میں اگر کوئی نماز پڑھے اس کو بھی ناپ کا زواب ملے گا اگر جماعت کے ساتھ دن کے پڑھے میرا بیٹا محمد عمزہ بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے میرا بھائی شاہد محمود کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا اللہ شفاعتہ فرمائے حاجی محبو الرحمان کی والدہ بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے حوائی جہاد میں نماز جائز ہے بلکل جائز ہے موقع ملے تو کھڑے ہو کے پڑے اپنا پرسی پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اتداء جو ہے لوگ کبلے کی طرف ہونا چاہیے آپ سوڑ دیں اپنے ہر جہاد میں مجھل پڑھائی ہوئی ہے آپ آرام سے واجبات کر سکتے ہیں جلہ سناؤں کا جائز ہے درود باق کے باقمہ صلیتہ و صلیتہ و فارکتہ و رحمتہ کوئی حاجی جائز ہے جو انہوں کے امام کے آگے ہوں نماز میں ان کی نماز نہیں ہوتی حلق نماز کے پاس دو رکار پہنڈا لانے میں صفان علمہ سے بالک ہوا حلق کرنے کے لیے بیتر کھارا چاہے کہ احلام کھولا لیکن حلق بھول گیا کپڑے پہنے فرن ہی آدھ آیا کپڑے ہتارے حلق کرائیں کوئی حلق نہیں کوئی جیلوان نہیں ڈاڑی کا ایک مشترنا بالکل ضروری ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کان یمن اور صدر رہو کہ حضور کی ڈاڑی بھارک سینے تک تھی سفر میں دو ان مازوں کو جمع کرنا وہ بھی جائز ہے معادل اسلام کی رہائی کے لیے اللہ رہائیتہ فر رہے طلعہ گنگا میں مسجد جنید مرکانی دیرے تعمیر ہے اللہ کامیاب کرے میں نے عمرے کے دواب کینی یتی سے چکر بھی کی جب وہاں جا رہے تھے یہی دنیت تھی عمرے کے لیے ساتھ چکر لگا ہے لیکن جی نہیں پھر ساتھ چکر یہ نہیں مذاق نہیں ہے ساتھ چکر لگا ہے دو رہاں پڑھو ایک تواب ہوگئے پھر دوسرہ تواب پھر رکھا ایک مدرسہ پاکستان میں سیدنا حبوبہ صدیق کے نام سے ایک کچھ مسائل ہے اللہ احمد اسے کی سب پریشانیاں دور کرے اللہ حال مسلمان کے وجہوں کو صالح بنائے ملک پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اللہ کرے کہ اچھے لوگ آئے ہیں جو ملک کی اور اسلام کی حدمت کریں ایک عمر اپنے ماں باپ دونوں کی رہنی ایک کے لیے ایک ملک پاکستان میں دونوں پاکستان کی سامنے کی ہٹی اگر بند جوتی کے وجہ سے ڈھک جائے تو صدقانی دم پڑ جاتی ہے حضرت مولانا عمد اکبر دین حسامی کی سید اللہ احمد کی سید اور احمد میں بلکتہ فرمائے حاجی ربن وحاد کرن پور والے کی بی بی بارے اللہ شفاعتہ فرمائے بالحال قدار یہ ہے کہ امام عحمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ اور علامہ ابن تحمیہ ابن فیم ان کا فتوہ یہی ہے کہ ایک نماز عمدن چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے جب کافر ہو گیا تو بھی کافی رضب ہو گیا چونکہ وہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ منطرق السلام عمدن فقط کفر وہ اسی حدیث سے عجید بکرتے ہیں لیکن امام کو انیب اور باکی امہ کہتے ہیں کہ کافر بھی ہوتا ہے تشدید ہے کہ اگر چھوڑتا رہے گا تو اس سب ہم سے کفر تک پہن جائے گا کافر ہوا نہیں ہے اللہ ہمہ سر بلاتنا و بلات المسلمیم اندہم مسر دریاتنا و دریات المسلمیم اندہم مسر احوالنا و احوال المسلمیم اندہم مسل ریلنہ شاہدنا کلا فلا تکلنا الان وزنات اللہ اقلہ من ذلك اللہم لا تجعلنا مزتاً بالبادرین لا تجعلنا حقورتاً بلا قدیم لا تجعلنا فتتاً بالقوم الظالمین اللہم اکم بلا روحا رحیبا ولا تجعلنا شقیاً بلا بحروما اللہم انکا خوند وحفوال افقاق اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسناتاً وفی اللہ خلتے حسناتاً بلا دعوتاً بلا دعوتاً بلا دعوتاً رسول اللہ تعالیٰ عنہ خیر خرمه سیدنا محمد وعلا آلی مسافی اجبعین اللہم ارسل لعلا سیدنا محمد وعلا آلی مسافی اجبعین